آپ دیکھ رہے ہیں مگرانی افرادستان خبر سبسیدی پردیس میں اب تک یارہ لاکھ مزدوروں نے اپنا پرچی کرنگ کروایا ہے ان میں تیس ہزار کو اپنے مول لیواز تک پہنچایا جا چکا ہے وہی راجستان سے جانے والوں میں گزرات مدیہ پردیس پنچاب جارکن بیہار سائیت اوتر پردیس کے مزدوروں کی سنکھیا بھی عدیق ہے راجستان میں تین داکھ ستر ازار سرمیک انجی راجیوں میں جارہ چاہتے ہیں وہی سات لاکھ پتیزار سرمیکوں نے راجستان راجی میں آنے کے لیے پورٹن پرابطن کر چکے ہیں راجستان سرکار ٹرین اور بس سے ان کی آوہ گمنت سلسط کر رہی ہے وہی نیجی بہانوں اور سویم کے بہانوں سے آنے والے مزدوروں کو انمتی سرکار دے رہی ہے راجستان میں آنے والے مزدوروں کو اگلی چودہ دن تک ہونگ پورٹنٹائن میں رکھا جائے گا ان کے سوستے پر بھی استانی چکت سادھیکاریوں کی نظر رہی گی پردھر وردری قریب کے ساتھ یوزنا کے تحت پانچ سو روپے کی دوسری کی سو مارک کو لا بھارتیوں کے گھاتے میں آ جائے گی راجستان میں یکیس جندھن یوزناوں کے اندرگرد مہیلہ خاندارکوں کے گھاتے میں جمع ہوگی راجستان رجی کی راجستر بینک سبیتی کی سیوجک بہندرہ ایسمن ہوئی ترے بتایا کی مہیلہ خاندارکوں کو کورنا بارد سنکمن سے بچانے کی دیئے بینک کی اور سے چرمت طریقے سے جمع راستی کو نکالنے کی عوستہ کی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ اس کے تحت جن مہیلہ کے خاندارکوں کے خاتے میں اندرگ سنکیا سنیے ایک سے شروع ہے وہ چار مائی کو دوزار ویس کو پیسے نکال سکے گی جن مہیلہ کے خاتے کے اندرگ سنکیاں دو یا تین ہیں میں پانچ مائی کو پیسے نکال سکے گی جن مہیلہ کے خاتے کا اندرگ چار اندرگ پانچ چار یا پانچ آگوں گا ان کو چھ مائی تک پیسے نکالنے کی سورتہ ملے گی اسی طرح خاتے میں اندرگ چھ اور ساتھ ہونے پر آٹھ مائی کو اور آٹھ یا نو ہونے پر گیارہ مائی کو وہ مہیلہ اپنے خاتے سے پیسے نکال سکتی ہے مونت نے بتایا کہ گیارہ مائی دوزار بیس کے بعد کسی بھی ڈین بینک اتوہ بینک مٹر کے ماجم سے بینکنگ سبے سے راسی نکال جا سکے گی خاتوں میں جمع راسی نکالنے کے لیے گاہوں میں کاریت بینک بیسی اتوہ اٹیم سیواؤ سے بھی سیپ راپت کیا جا سکتا ہے وہ نکائے کہ ہیت گرہیوں کی جن سیواؤ اور اندھیے یوجناوں کے پیسے دیکھاتے میں پورتہ سکتی ہے اور وہ اپنے جرود مند کے رسوار پیسے نکال سکتے ہیں ایل پی جی سیلینڈر اپیوک کرنے والے گرہ مکلی کے اس قبری ایل پی جی گلینڈ گیس سیلینڈر اب ہو گیا ہے اور سستا لوگ ڈاؤن میں ایک ساندار قبر آپ کے لیے آئی ہے رسوئی میں استعمال ہونے والے گیس سیلینڈر کے داموں میں بھارکٹ ہوتی ہوئی ہے لوگ ڈاؤن کے بیچ مہنگائی سے آپ کو نظار ملے گی ڈیل کپنیوں نے ہم آدمی کو بڑی رہاتی ہے اوئل مارکٹنگ کپنی ایس پی ایسی ایل بی پی سی ایل اور ایل او سی نے بینہ سبسری والے ایل پی جی رسوئی گیس سیلینڈر کی قیمتوں میں بڑی کروکتی کی ہے چودہ کلو کلو گرام کے گیر سبسری والے ایل پی جی سیلینڈر پر ڈلی میں ایک سو باستٹ روپے گھٹا آئے گئے ہیں سیلینڈر کے دام میں نائی دریں پوری دیش میں لاغو ہو گئی ہے انڈین آئل کے مطابق اب ڈلی میں پی میں ڈلی میں ایک چودہ دسملو دو کلو گرام والے گیر سبسری والے گیر سوئی گیس سیلینڈر کی قیمت گھٹ کر پانسو اکیاسی روپے رہ گئی ہے پہلے یہ سات سو چوالیس روپے تھی ہمارے سیوگی جی بی جی کے انسار کلگتا میں دام سات سو چوتہ روپے اور پچاس پیسے تھے جو گھٹ کر پانسو چوریاسی دسملو پچاس پیسے ہو گئے ہیں وہی مومبائی میں سات سو چودہ روپے سے گھٹ کر اب سات سو اٹسی روپے اس کی قیمت ہو گئی ہے وہی چینائی میں اس کی قیمت سات سو اکسٹر سے کم ہوتی ہوئی اب پانسو گنسیتر روپے ہو گئی ہے دیل کمپنیوں نے انیس کلو گرام والے سیلینڈروں کا بھی دام میں مکٹ ہوتی کی ہے نائی دریاد سے لاغو ہو گئی ہے نائی دیلی میں انیس کلو کارسو گیس سیلینڈر کی قیمت دو سو چھپن روپے سستہ ہوا ہے اب گیس سیلینڈر کی قیمت بارہ سو پچاسی روپے سے گھٹ کر اب دس ہزار انیس روپے ہو گئی ہے کولکتہ میں اس کی قیمتیں گھٹ کر ایک زار چھاسی روپے مومبائی میں انیس سو مومبائی میں نو سو اٹھٹر روپے اور چینائی میں گیارہ سو چواریس روپے پر آ گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ رسو گیس کے تاموں میں کبھی ہونے سے دیش میں ایک دس ونب پانچ کروڑ گراکوں کو فائدہ ہوگا رسو گیس کی کھپت بڑھنے کے قارن کا ہی پریوار ایسے ہے جہاں لیمٹ کے بعد سیلینڈر سبسیڈی کا فائدہ نہیں ملتا ہے اس کا ٹو تیسے ان پریواروں کو بڑا فائدہ ملے گا مصطب میں بتا تین راجوں میں بنے کروزن جون سے روڈ چھا رہے ہیں بادل ہلکی سے تیج بارس سے بیساک ماہ کی ساون کی جھڑی لگی ہوئے ویسے سوریدیو بیساک ماہینے میں جہاں پکشی میراستان میں دھوپ کھلا دیتا ہے ویٹاپ مان پیتارش ڈگری پار ہو جاتا ہے اسے بار بار اپریل میں ایک دو دن وہ چھوڑ دے تو تاپ مان ایک تارش ڈگری پار نہیں کیا ہے بادل کے چھانے کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ بارس ہو رہی مانو تین ماہ پہلے ہی مان سنا گیا ہے کئی بھگوں میں تیج بارس ہوئی ہے وہی ایسے میں موسم وفاق کے آکڑوں میں دو ایم ایم بارس ریکورڈ کی گئی ہے وہی روز ایسی چند پرستیتیاں بن رہی ہے جس کی وجہ سے ناکی وردازتار بلکہ باری راجی بھی اس بارس سے پھیک گئے ہیں موسم ویگیانی کاوں کے انصار ایسی پرستیتیاں بہت کم بنتی ہیں جس سے موسم تنتر بدل جاتا ہے گروہار کو سہر سہید گرامل علاقوں میں بارس ہوئی تھی سوکرڑا کو مائی ماہ کی صورت کے ساتھ دن پر گرم ہوا کے ساتھ دودھ کا دور شروع رہا بھائی ادھم دم تاپماں ایک چاریس دگری اور انتم تاپماں چپش دگری رہا بھائی سترہ دن بعد پیس دن کا پارہ چاریس دگری پار بیارس دگری پہنچا ہے بھائی گھر تیرہ پریل کو یہ پارہ ایک چاریس دن سمبلاوی ڈگری پتھا اس کے بعد ہی لگاتار ادھر اور بارس کو پارے کو آگے نہیں پڑے دیا چار پرستیدوں کے کاراند شہر میں روچھا رہے ہیں بادل کنورجون میں راستار مجھب پردیش مہاراشت کی طرف سے کنورجون بنایا گیا ہے جس کے وجہ سے موسم کی طرح کی ایک ڈپ لائن بن گئی ہے یہی کاراندہ کی ہوا وے نمی کی چترین چتروں کی طرف بڑھ رہی ہے پردیش میں کھلنے تھے دو ہزار خرید گیندر کھلے کیول ستات سو بریاسی گیندر پانچ لاکھ ہسانوں کو ہوگا نقصان کورونا وائرس کی مارس سے پردیش میں پانچ لاکھ ہسانوں پر بھاری پردی دکھائی دے رہی ہے گیندر ایک کرسی منترالے نے پردیش پانچ پنچائطوں پر ایک خرید گیندر اسٹاپٹ کرنے کی گائیڈلائن جاری کی ہے پردیش میں بھارتوان میں سات سو بریاسی گیندر پر ہی خرید شروع کی گئی ہے اسی کارن اب سبھی کسانوں سے خرید کا سمیں پوری ہونے کی سبابنا کم ہے پہلے ہی راجی پن نے پردیش میں اس بار دیری سے سمرتر ملے پر چنہ اور سرزو کی خرید شروع کی سوشل ڈسلسنگ کا دھیان رکھنا نیواری ہے ایسے میں خرید دیمی رہے گی تب تک جلائی ماں آ جائے گا جو کی مانسون کا سمیں رہتا ہے مانسون میں کسان کی خریب کی پرسل بے بیست رہیں گے خریب کی بھوائی سے پہلے رکھ کسانوں کو روپے کی ضرورت پڑے گی ایسے میں کسان کو روک پیسے کے لیے اپنی پسل کم دام میں دلالوں کو بیچنے سے مضبور ہو سکتے ہیں 22 کسان سے 40 قوینٹل خرید پنجین پھر سے شروع ہوا ہے پہلے پدیش میں اب تک 2 40 لا کسانوں نے پنجین کروایا ہے 4 95 کسانوں سے ایک خرید کرنی ہے ایسے میرے سرکار کے آدیش پر سکروا سکروا پھر سے پنجین شروع کروا دی گئے ہے 22 کسان سے ادھ 40 قوینٹل خرید گرداری ریپورٹ کے آدھار پر کی جانی ہے سمتر گلے پر چنے کا پھاو 4,875 روپیہ ویسر سو کا پھاو 4,225 روپے رکھا گیا ہے